ہلو فرینڈز نمشکار سوگتہ آپ کا یوٹیوب چینل پر ایک انا در ویڈیو سٹیل آثورٹی آف انڈیا لیمٹیٹ کی بات بتانے ہی کوسس کرتے ہیں فرینڈز اس میں جو خبر آئی ہے اس کو بتانے ہی کوسس کریں گے اور کیو تھری کا جو ریزلٹ ہے اس کا انفرمیشن دینے ہی کوسس کریں گے اور آنے والے سمجھ میں کس طرح سے یہ ٹریٹ کر سکتا ہے اس کو بتانے ہی کوسس کریں گے آج یہ لگوہ ساڑھے چار پرسنٹ نیچے کی طرف ہے فرینڈز اور چھیالیس روپیہ تیس پیسے میں آس پاس کاروار کر رہے ہیں جس طرح سے یہ لگوہ 37-38 روپیز سے اس پر نظر تھی اور کافی اچھا ریٹن دیا ہے پچھلے دو بہنے کے انصار جنہوں نے پروفٹ بک کر لیا تو اچھی بات ہے اگر نیچے کی طرف آتا ہے تو اس کو دیکھیں اور خبر ہے جیسے کہ اب سرکار this investment کے دوارہ اس میں کچھ حصے داری بیشنے کی کوسس کر رہی ہے اور آپ خبر بھی دیکھیں گا دیکھیں اب یہ previous close تھا 48 روپیہ 60 پیسہ اوپن ہوئے 48 روپیہ 40 پیسہ اور ہائی کے 48 روپیہ 40 پیسہ یہ ریمیس 49 اور 49 روپیہ اس کا ہڈل رہے گا اور لو بنایا 46 روپیہ 10 پیسہ اگر یہ آج 46 کے نیچے closing دیتا ہے تو آپ مان کے چلے پھر یہ 43 کی طرف آنے کی کوسس کر سکتا ہے اب جیسے کہ یہ لگوہ اگست میں اس نے 29 روپیہ کے آس پاس تھا اور ہائی کیا ہے 60 روپیہ کے آس پاس تو مان کے لئے کہ یہ ابھی اوپر کی طرف جانے کی کوسس کرے گا بٹی اگر correction ہوتا ہے تب آپ اس میں انٹری کرنے کی کوسس کریے دیکھیں اس کا جو information ہے آنے والے سمائی کے لئے تو اس میں result کا ایک معاملہ ہے 14 فروری کو رہے گا یہ اور دیکھیں اس میں انہوں نے update دیا ہے نیسے کی ویب سائیڈ ہے to consider and approve the financial result for the period in date December 31, 2019 چودہ فروری کو توڑی ہل چل رہے گی اس میں اور اس کا جو ابھی انہوں نے update بھی دیا تھا فرنس اس میں update بھی تھا فرنس سمار سنگھ اے جے independent ڈیریکٹو ڈیریکٹرز کی چینجنگ ہو رہی تھی تو وہ ہی سارا اس میں update بھی دیا ہے اور دوسری بات یہ ہے جو خبر ہے فرنس اس کو بھی دیکھ لیجے اور حصے داری دیکھیں لگ بک 75% ہے اور جیسے کی جانتے ہیں کہ یہ پیسیز کمپنی ہے گورنمنٹ کی کمپنی ہے تو اس میں اب جو گھاٹے میں چل رہے ہیں یا کچھ معاملہ کچھ کمی پیسی کا ہے تو اس کے انصار اس میں سیل کرنے کی کوسس کر رہے ہیں جس میں زیادہ بھی حصے داری ہے اس کو بھی سیل کرنے کی کوسس کر رہے ہیں یہ date اور trade کا آپ کو information تھا اب خبر دیکھنے کی کوسس کر رہے ہیں اس میں جو خبر ہے کے ان سرکار نے اپنے ڈس انویسمنٹ کے تارگیٹ کو پورا کرنے کے لیے جیتوڑ محنت کر رہے ہیں اسی سلسلے میں سرکار سٹیل آتھارٹی آف انڈیا سیل میں اپنی پانس فیشدی حصہ بھیجنے کی یوجنہ بنا رہی ہے تیاری کر رہی ہے اور او ایف ایس کے جریعے حصے داری بیج کر ایک ہزار کروڑ روپیہ جھٹانی کی یوجنہ بنا رہی ہے فلال سرکار کی سیل میں پچھتر فیشدی حصے داری اس سے پہلے دو ہزار چودہ میں سیل کی حصے داری بیچی بیج دی تھی تو اب یہ ہے کہ فرنس جیسے کی ڈس انویسمنٹ سرکار کا یہ کافی جیسے سرکاری کام کا جہاں ہم لوگ بولتے ہیں تو کافی سمجھ لگتا ہے اور اور بھی کمپنیوں میں دیکھے ابھی آپ نے دیکھا کہ نہیں ہو پایا تو اس میں جیسے کی او ایف ایس کے جریعے حصے داری کی بکری ہو گیا اب دیکھنا پڑے گا کہ او ایف ایس میں جیسے کس ریٹ پہ ہوتا ہے تو وہ دیکھنا پڑے گا کون سو مہلی پہ ہوتا ہے دیکھیں ایک اتکاری نے کہا کہ ہم کھلی فیشکس کے جریعے سیل کی پانس فیشدی حصے داری بیچنے کی اجنا بنا رہے ہیں ہم روڈ سو میں نیو عشقوں کی دلچسپی کا مولیاکن کر گئے مہجدہ بازاردر کے حساب سے سرکار سیل کی پانس فیشدی حصے داری بیچ کر ایک ہزار کرو روپیہ جھٹا سکتی ہے سیل کے یہ چارٹ میں آگیا ہے فرینڈز اور پسلے کچھ سمیہ سے کافی اچھا ریٹن دیا ہے لگ بھگ یہ جب 37 روپیز کے آس پاس تھا 37-38 روپیز کے آس پاس تو کافی دو تین مہنے میں اچھا ریٹن دیا ہے جنہوں نے پروفیٹ بوک کر لیا ہے تو اب یہ خبر ہے جو ایک ہزار کرو روپیہ جھٹانا چاہتی ہے سرکار اور پانچ فیشدی حصے داری بیچنا چاہتی ہے تو مین بات یہ کہ جو ٹیکنیکلی اگر اس کو آپ دیکھیں جس طرح سے ڈروپ آیا لگ بھگ دیکھیں یہ ففٹی روپیز کے آس پاس سے ڈروپ آیا جیسے یہاں سے بڑھتا ہوا یہ لگ بھگ ففٹی ٹو روپیز تک گیا تھا کیونکہ اس کا تارگیٹ پہلے فورٹی تری پھر فورٹی ایٹ پھر ففٹی روپیز تک گیا تھا اب یہ لگ بھگ آپ مان کے جل ففٹی ٹو روپیز سے گیا ہے تو اس کے بعد تھوڑا سا اتار چڑھا گیا 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 اوٹ کے بعد پھر یہ گرتا ہوا نیچے کی طرف آ رہا ہے تو ایک طرح سے دیکھیں گے تو یہاں سے یہ کافی تیجی رہا فورٹی تھری کے آس پاس سے تو اس کے آس پاس آپ کو موگنگ ایبریج جو رہے گا اسی کے آس پاس لگ بھگ بھگ بھگیالیس روپیہ اسی پیسہ اگر آپ کو فورٹی تھری میں اس کو بھائی کرنا ہے تو اس کو ایک پلے کرنا چاہیے فورٹی تھری کے آس پاس اگر گراہ اٹھاتی جیسے کی چودہ فروری کو آپ کو اس کا ریزلٹ دکھے گا اگر اس میں کوئی بھی کمی پیسی آتی ہے اب تو ریزلٹ میں تو یہاں پہ اگر ملتا ہے فورٹی تھری کے آس پاس ملتا ہے تو اس کو بھائی کرنی کوسس کرنی چاہیے اور اگر سٹاپ لاؤس بھی لگانا ہے تو آپ لگ بھگ یہ ایک روپے نیچے کا سٹاپ لاؤس لگا لیں فورٹی ون روپیس کا لیکن یہ جب تک فورٹی روپیس سے اوپر کی طرف ہے فیلال تو یہ دیکھیں اوپر کی طرف ہی جانے ہی کوسس پچھلے کچھ مہنے میں لگ بھگ آپ مانگے چلیے یہ دسمبر سے اوپر کی طرف جانے ہی کوسس تین مہنے میں اچھا خاصا ریٹن دیا ہے اور انہوں نے اس پر ٹریڈ بھی کیا ہے تو ان کو بھی اچھا فائدہ ہوئا ہے تو اب دیکھیں یہ یہاں سے اچھا خاصا جنگ کیا تو یہ یہ فورٹی تھری روپیز تک آنے کی کوسس کرے گا اور اس گیپ کو دیکھیں یہ گیپ جو بنا ہو ہے یہ تو یہ اگر آپ کوسی کو پکڑنا تو 42 روپیز ستر پیسہ یا 42 روپیز سی پیسے پیسے پیس پیس پکڑنا کی کوسس کرنی چاہیے اور جو اس کا تارگیٹ ہو 47 روپیز کے آس پاس ایک ٹری آپ کا یہ بن سکتا ہے یہ جیسے کی بیچ میں ہڈل ہوں گے 45 کے آس پاس کا اگر آپ لینا چاہتے تو 42 روپیز ستر پیسے ایسی پیسے پیسے اور اوپر آپ پھر 47 روپیز ستر پیسے 48 روپیز سکتا ہے آنے والے سمائے میں تو یہ خبر ہے ابھی فیلال تو اس کا ایمپیکٹ پہلے ہی سے ہی آ چکا ہے سیئر میں تو ابھی جو ایمپیکٹ آئے گا اس میں جو ایفیکٹ آئے گا اس میں ریزلٹ کے کارن ہی آئے گا ریزلٹ میں اگر تیجی ہوتی ہے یا اچھا ریزلٹ آتا اس کا تو آپ مانگے چلیے یہ پھر اوپر کی طرف ہی جانے کوسس کرے گا تو کرنا اس میں یہ ہے کہ اگر آپ کو بیالی